بریٹ کرنے کے لیے اور جناب اب ملک میں مردم شماری کے بعد توتہ شماری بھی ہوگی جنگلی توتوں کا تحافظ یقینی بنانے کے لیے وائل لائف بورڈ نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے ملک میں لاکھوں توتے جو دکانداروں کے پنجروں میں قید ہوں یا گھروں میں شاقین لوگوں کے پالتو سب کی ریجسٹریشن ہوگی اور یہی نئی شناختی کارڈ بھی بنے گا پہلے مرحلے میں رات توتے اور اسکندری توتے ریجسٹرٹ ہوں گے اکتیس دسمبر تک ریجسٹریشن مفت ہوگی انہتیس پروری دو ہزار چوبیس تک پانچ ہزار روپے فیس مقرر کر دی گئی ہے مقررہ مدت کے بعد توتے ضبط اور مالکان پر بھاری جرمانے آیت کیے جائیں گے اسلام آباس سے علینا شاہد کی ریپورٹ دیکھئے سرسرز جنگلوں کے ہمرنگ باسی اور آزاد فضاؤں کے چہچہاتے راہی سکندری اور راہ سمیت پاکستان کی مختلف نو توتے جو اب جنگلوں میں تو ناپید لیکن گھروں دکانوں اور تجارتی افضائشی فارمز میں لاکھوں قید انسانوں کی یہ توتہ دشمنی اب مزید نہیں چلے گی اسلام آباس وائل لائف مانیجمنٹ بورڈ نے ایک ایک توتے کا شمار اور ریکارڈ رکھنے کی ٹھان لی کسی کا شوق کسی کا کاروبار کہیں سمگلنگ تو کہیں پرندوں کا شکار ساتھ ہی ماحولیاتی تبدیلی اور درختوں جنگلات کے کٹائی بھی توتوں کی بقاہ کے لیے خطرہ تب ہی تو وائل لائف بورڈ نے جنگلی توتے مادوم ہونے سے بچانے کے لیے پالتو اور کمرشل توتوں کی ریجسٹریشن کا فیصلہ کیا ریجسٹریشن اکتیس دسمبر دوہزار تیس تک مفت ہے یکم جنوری سے انتیس فروری تک پانچ ہزار روپے ریجسٹریشن فیس ہوگی وائل لائف کا یہ جو اقدام ہے ایک اچھا اقدام ہے ہے ہی ریجسٹریشن کے لیے مقررہ مدت کے بعد شوقیہ یا تجارتی مقاصد کے لیے توتے رکھنے والوں کو فی توتہ پانچ سے دس ہزار روپے تک جرمانہ ہوگا اور تمام توتے بھی ضبط کر لیے جائیں گے علینا شاہد سما اسلام آباد پاکستان نے مقامی توتوں کی نسل کو بچانے کا مشن اس معاملے پر اسلام آباد سے ہماری نمائندہ ارحم خان نے ڈائریکٹر اسلام آباد وائل لائف مینجمنٹ بورڈ سے گفتگوں کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد وائل لائف مینجمنٹ بورڈ نے مقامی نسل کے توتوں کی ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے اندراج کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور کیا جو لوگ ریجسٹر نہیں ہوں گے بورڈ کے ساتھ ان پر کوئی پینلٹیز بھی لگیں گی یہ سب ہم جانیں گے ڈائریکٹر وائل لائف ڈاکٹر امی حبیبہ سے جو ہماری صد موجود ہیں اب جتنے لوگ بھی پیراکیرز کے اونرز ہوں گے وہ دو طرح کے ہیں ایک ہے برڈ لور جو کہ ہاؤس کیپرز ہوتے ہیں جو گھر میں رکھتے ہیں اور ایک ہوتے بریڈرز جو کہ کمرشلیز کو سیل اور پرچیز میں انوال ہوتے ہیں ان دونوں کے لئے ہم نے ایک جو ہے کرائٹیریا سیٹ کی ہے کہ وہ اپنا جو پیراکیرز ہوں گے ان کو ریجسٹر کروائیں گے دو طرح کی جو سپیشیز ہیں وہ ان کو ہم فی الحال دیل کریں ایک ہے لیکزنڈرین پیراکیرز اور دوسرا جو ہے وہ روز رنگ جس کو پلم ہیڈڈ پیراکیرز بھی کہتے ہیں اکتیس نظمبر دوزار تیس تک جو ہے یہ ریجسٹریشن فری ہے فرس جنوری سے جو ہے ان کی ریجسٹریشن جو ہے وہ فیس ہوگی اور ہر سال جو ہے آپ کو رینیوال فیس دینی پڑے گی اس کے لئے ہم نے ڈیفرنٹ جو برڈز ہیں ان کی کیٹیگریز بنا دی ہیں جو برڈز ہیں ان کو ہم نے تین کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی ہے ایک ہے ایڈلٹ دوسرے جو ہے وہ جووینائل ہیں اور ایک ہن نیسٹنگ یا چکس جو ہیں یہ تین طرح کے ہیں پنجاب پروینس اور کشمیر ان لوگوں سے بھی اپنا پلان شیئر کیا اور نیکس ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی مل کر ان کی ایریاز میں بھی ریجسٹریشن کروائیں گے پروینسیز کے ساتھ مل کر یہ سروے کیا تھا مطلب فیفٹی پرسن سے بھی کام پپولیشن ڈیگریز ہوئی ہے جو لوگ توتوں کا اندراج نہیں کرائیں گے ان کے اوپر بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے اور جو ان کے پرندے ہیں انہیں بھی کنفسکیٹ کر لیا جائے گا آپ کا شکریہ پاکستان میں مقامی نسل کے توتے ناپیت کیوں ہونے لگے کیا توتوں کا جنگل کے پھیلاؤں میں بھی کردار ہے ریجسٹریشن کر کے توتوں کی شناخ کیسے کی جائے گی ریجسٹریشن فارم میں آخر کیا پوچھا جائے گا کیا ڈیلرز کا کام ٹھپ ہو جائے گا ناظرین یہ بہت سارے سوالات ہیں اور ایسے ہی اہم سوالوں کا جواب جانیں گے سابق چیئرمن سلامبات وائل لائف منیجمنٹ بورڈ ڈاکٹر انیس رحمان صاحب سے آپ کا نام پتہ ایڈریس جس جگہ ان کو رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں اور آپ کا ریجسٹریشن کا نمبر آ جائے گا اس کے پر جو گھریلو لوگ ہیں جو ڈیلرز گھے رہے ہیں ان سے پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پرندے ہیں کتنے میل ہیں کتنے فیمیل ہیں اور ان کے کیجز کے سائز کے تاکہ ان کی صحت کے بارے میں بھی ہم اور ان کی رکھوالی کیلئے کیا کچھ کر رہے ہیں انہوں نے در رکھتے ہیں بیسک درکل بیسک سوالات ہیں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں پاکستان میں جو ہماری اپنی فضاء میں چار قسم کے توتے ہیں ان چار قسم کے توتوں میں سے دو توتے بہت چاہے جاتے ہیں ایک روز رنگ ہے جس کے آپ کو پتا ہے چھوٹا سا لال دائرہ تو اس کے گلے میں اور دوسرا جو سب سے بڑا توتا ہے ہمارا اس کو الیکزینڈرین پیرٹ کہتے ہیں اس کے کندھوں پر لال رنگ کا نشان ہوتا ہے سوا دو ہزار سال سے لوگوں کا یہ فیورٹ پیٹ ہے کیونکہ یہ بولتا ہے یہ لوگوں کی آواز جو ہے نا یہ ممک کرتا ہے یہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہے اس آئی ڈی کارڈ کی اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامباد وائیڈ لائف بورڈ کے تحت یہ ریجسٹر ہوا ہے اس کا ایک نمبر ہے اور یہ کس سن میں ریجسٹر ہوا ہے وہ لوگوں کا شوق پورا کرنا یہاں سے کریں توتے جو ہیں نا وہ بیچ کھاتے ہیں جنگل کی پھیلاو میں بہت بڑا رول ہے توتوں کا تو یہ نسل کو بچانے کے لیے یہ ساری ایفورٹ اس نے کی جاری ہے کہ جو جنگل میں رہ گئے ہیں وہ وہی رہے ہیں اور لوگوں کے شوق کے لیے جو بریڈرز اور ڈیلرز یہاں دکاندار ہیں اپنا کاروبار یہ بھی جاری رکھیں مگر جنگل سے آنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی ریجسٹریشن فارم ہے جو بریڈرز اور ڈیلرز ہیں ان کا دو صفے کا فارم ہے اور جو گھریلو لوگ ہیں ان کا آدھے صفے کا فارم ہے صرف